مرحبا سبائی صاحب صاحب عوض سندھ سندھ کی مختلف عزا سے تشید گائے امروز سیار اور پوہدی اوزا آپ تفتح دیکھوں میں بہت بشکور ہوں آپ نے تحمل کرمائی اور ہمیں عزت بکشی اور یہاں تشید لائے وقت مختصر ہے میں مختصر ہی آپ کی خطتیں دو چین بات ہی کرنا چاہوں گا آپ نے دیکھا کہ انہونی ہونی ہو گئی کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ایک ٹو پارٹی سسٹم میں ایک تیسری پارٹی جس کا کوئی وجود نہیں تھا ایک ایسی شخصیت جس کا باپ دادا کوئی بیوائیتی ساتھ ستان نہیں تھے وہ جماعت کی فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں اور وہ جماعت لوگوں میں اس طرح پذیرائی حاصل کر لیتی ہے آج خیبر پختل خواہ کی صورتحال یہ ہے کہ روایت یہ رہی ہے کہ کبھی دوسری دفعہ خیبر پختل خواہ نے جیتی بھی پارٹی نہیں جیتی تیریکن صاف نہیں دوسری دفعہ پہلے سے زیادہ سٹے لی اور میں آج اس افتار پر پیشنگوئی کر کے جارہا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی لیکشن ہوگا کہ اس میں ہم اس سے بھی زیادہ سٹے لے گئی وہاں ختم ہو گئی ہے پیپلز پارٹی مسلمی کا محدود ہو گئی ہے اے پی جان بچا رہی ہے جو جے یو آئی بھی خطرے میں ہے ایک اس ون این اونڈی ون پارٹی اس کا نام پاکستان تیریکن صاف آئیے پنجاب کی طرف پنجاب کی کیفیئی جیتی کہ ایک معنی میں پیپلز پارٹی کا راج ہوتا تھا سکر کے رہے گئی ہے چند ازلا رہی جار خال اور چند ازلا نے وہ بھی شخصیات کی وجہ سے جماعت نہیں ہے نظریہ نہیں ہے چند شخصیات ہیں ان کی وجہ سے اور مسلم نگ نوم نے ڈومینیٹ کیا آج کیفیت یہ ہے کہ تحریکی انصاف کی ٹکٹ کے لیے لائن لگی ہوئی ہے لائن لگی ہوئی ہے اب یہ ہمارا غالبت ایلیکشن اگر ہوتا ہے اور کل کا فیصلہ پر منصر ہے اگر تیس اپریل کولیکشن ہوتا ہے تو میں آپ کی شدت بیس کروں ایک ایک ہلکے میں ہمارے پاس چودہ چودہ امیدوار ہیں جو ٹکٹ کے خواہش بان رہے ہیں بار سار بیلکم چودہ چودہ سائی سامنے کونی سائی سامنے کونی بیلکم سار تحریکی انصاف سویٹ کرے گی پیپلز پارٹی کا مرکز میں حکومت بنانا تقریبا تقریبا ناممکن ہو گیا پیپلز پارٹی محدود ہے سندھ اور سندھ میں بھی کراچی میں نہیں ہے بلکیات میں انہوں نے ایک جھڑو چلایا لیکن جنرل الیکشنر کی ایک کیسیت مختلف ہوگی انٹیریر سندھ میں ان کا وجود ہے اس کو تصریم کرتے ہیں لیکن وہ ٹوٹ رہا ہے وہ تلسن جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور میری اپنی یہ ایک سیاسی پیشنگ ہوئی ہے کہ آنے والے الیکشن میں سندھ میں بھی ایک بہت بڑی آپ چینج دیکھیں گے یہ نہیں کہ روایتی زیادہ سیاستدار ہمارے ساتھ آئے ہیں جو نئی نسل ہے جو یوتھ ہے جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو خواتین ہیں جو معیشت کی مہدائی کی چکی میں بس رہے ہیں اور جو سندھ کی حکومت کی ناکس حکمرانی سے تنگ ہے وہ آپ کی ذرف دیکھ رہے ہیں پہلے سندھ کے سیاسی گھرانوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ بلان خان حکومت میں آ سکتے ہیں عمران خان وزیر آزم بن سکتے ہیں وفاق میں ہمیں یہ مقام مل سکتا ہے دو منی بلیو آج وہ کیفیت تبدیل ہو گئی ہے آج لوگوں کو یقین آ گیا ہے کہ تحریک انصاف اپنا مقام حاصل کر چکی ہے ابھی آپ نے دیکھا پتچیس تاریخ کو منارے پاکستان پر کنٹینرز لگے ہوئے تھے گرفتاریاں کم از کم دو ہزار سے زیادہ گرفتاریت تھی ہماری کوئی ٹراسپورٹ نہیں تھی کسی کو نہیں آنے دیا ہمیں رکھتا تھا کہ جلسہ کیسی ہوگا پارش بھی ہوگی گراؤنٹ میں پانی بھی چھوڑ دیا گیا لاہور نکلا صرف لاہور نکلا اور منارے پاکستان کو چھتی مرتبہ تحریک انصاف نے پھر دیا یہ ایک چینج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو لیٹسٹ اوپیڈین بولز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں میری صرف آپ سے اتنی بزارش ہے کہ جدوئی صاحب کی تشریف لائے ہیں سامنے پر جناب والا ہمارا فوکس جو ہے وہ انشاءاللہ صوبہ سندھ ہوگا میں سندھ کے ساتھی جو یادوشی فرما ہے آپ سے کہونا اس ماہ رمضان میں ایک دعا کر دیجئے اور وہ دعا چاہے کہ خیبر پختور خواہ کا اور پنجاب کا الیکشن پہلے ہو جائے جو آئین کے مطابق ہونا چاہیے ہم فارغ ہو جائے عمران خان مجھ جیسے چھوٹے موٹے لوگ فارغ ہو جائے اور ہم پوری توجہ کے ساتھ سندھ میں داخل ہوں اور انشاءاللہ اگر ہمار سندھ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں ذرح اور ذرداری کی ساست کو ختم ہونا ہے آج پیپلز خواہ جی دو چیزوں پر فخر کیا کر دیجئے ایک تہتر کے آئین پر اور ایک ایٹ بی پروگرام پر آج فتم ضریفی دیکھیں تہتر کے آئین کو ضرب لگنے جاری ہی ہے اور پھٹو کا نوازہ جس نے آئین دیا تھا پھٹو کا نوازہ آئین کو تفن کرنے میں اپنا حصہ بلا رہا ہے آج کیفیت یہ ہے کہ جس ایکمی احساسے کی پروگرام کی بھٹو نے بنیاد رکھی تھی آج اس کا نوازہ ملک کا وزیر خارجہ ہے جب سینٹ میں پساکڈار ایکمی احساسوں پر بات کرتے ہیں یہ ایک لفظ نہیں ایک جمعہ نہیں کرتے دفاع نہیں کرتے پاکستان کے اس احکیم کی احساسے کا کوئی ذکر تک نہیں کرتے یہ ہے کیفیت تو آج آپ دیکھ رہے ہیں اور لوگ نوٹ کر رہے ہیں سندھ کے لوگ پہ نوٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ سندھ ایک کروٹ لے گا سندھ ایک کروٹ لے گا اور ہمیں سندھ کی جو قرآنی ٹریڈیشنل بائزت قائملیز ہیں جو پیپلس پارٹی کے ساتھ ذہنی مطابقت نہیں رکھتی نظریاتی مطابقت نہیں رکھتی جو ان کے ظلم میں پسی ہیں ان پر پرچے ہوئے ہیں ہلکے پنگیوں میں ان کے ساتھ ناانسافیاں ہوئی ہے پولیس نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے آج انہیں اور ان کی پڑھکی اولادوں کو سامنے آنا ہوگا اور آ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انشاءاللہ میں اللہ سے یہ بہت میری توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں مجھے قبض کم زند میں تبدیلی نہائی دیری ہے کسی کے خواب و غیال میں تھا کہ ازاد کشمیر میں پہلیکن صاحب حکومت بنائے گی بنائی کسی کے خواب و خیال میں تھا کہ گلگت بلتستان کی چٹانوں پر تحریک انساف کا گھنڈا رہا آئے گا جہاں پیپلز پارٹی کی جھنڈے دکھائی دیتے تھے صرف آج میں پیپلز پارٹی کا گھنڈا دکھائی نہیں بھی رہا آج تحریک انساف کا دکھائی دے رہا ہے اسی طرح جس کو یقین نہیں ہے جس کو یقین نہیں ہے کہ صدح میں تحریک انساف آپ اپنی جگہ بنائے گی میں آج میں فقیر کا بیٹا ہوں میں پیشنگ کوئی کر رہا ہوں جب میں نے پاکی جامل کی تھی تو مجھ پر لوگ ہسے تھے اور کہا تھا اتنی بڑی ہماکت اتنا بڑا سیاسی گھرانا اور اتنی بڑی خطا کر رہے ہو تعلیٰ کی سوالیاں پوری نہیں ہوتی تحریک انساف کی اور آپ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں دوازشریف مجھے دعوت دے رہا تھا زرداری پھر دعوت دے رہا تھا بٹائے چوز تحریک انساف اس لیے یہ وقت آ گیا ہے پاکستان کو ایک نئی نہج پر ڈالنے کا وقت آ گیا اس ملک کو دیانت دار قیادت پر ہم کرنے کا اور وہ قیادت آج عمران خان کی شکل میں آپ کو میسر آ گئی ہے اس کی دیانت پر اس کی حب الوطنی پر کوئی حبنی نہیں اٹھاتا شیاسی پر شیاست پر لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے پاکستان کی مٹی سے محبت اور دیانت پر اس کا جو جو مخالف ہے وہ بھی ملی نہیں اٹھاتا آج وہ اُبھر گیا اور آج امت مسلمہ میں اللہ کی فضل و برم سے ہی از ریزن اور ہی ایز ریکنائز پاکستانی فیس انٹرنیشنل ارینہ نام کے لحاظ سے پہچان کے لحاظ سے شکل کے لحاظ سے جتنا آجوں پہچانے جاتے ہیں شاید کوئی پاکستانی سیاستان اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سندھ میں خڑیوں پہ کہہ رہا ہوں شاید سندھی اس پر وقتی طور پر مسکرائے اور اس پر نظر سانی ضرور کریں گے آج میں سندھ میں دارو خلافے میں جتوئی صاحب کی سیملی آپ نے پھٹو صاحب کے ساتھ وہ اس سمالے میں جب وہ اپنی شروعات میں تھے آپ کے والدِ بزرگوار نے ساتھ دیا اور پڑے لوگوں نے ساتھ دیا لیکن آج میں کہہ رہا ہوں اور یہ پرڈکٹ کر رہا ہوں تودے آپ اپینین پور کروالے عمران خان ختم کر رہا ہوں عمران خان کی پاپلیلیٹی ذرفہ کارلی بھٹو سے زیادہ ہے پاکستان میں یہ میرے میرا یہ میرا یہ تجزیہ ہے شکریہ ازان آرہی ہے رضا پر یہ آپ کی تشریفات کیا آپ کی تشکریہ روز